اسلام علیکم میں ہوں سرات جلیل اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آپ کے ہی اپنے چینل علمینیا میں کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کا شمار دنیا کے عالی ملکوں میں ہوتا ہے پھر چاہے کرکٹ ہو یا سکواش پاکستان نے دنیا کے عالی ترین کھیلاریوں کو جنم دیا ہے جن میں وسیم اکرم وکار یونس جیسے نام شامل ہیں اور جانگیر جیسے سکواش کے پلئیر کو آخر کون بھول سکتا ہے جنہوں نے تمام کھیلوں کی دنیا میں ایک الگ ریکارڈ بنایا ہے دوستو جانگیر نے اپنی زندگی میں سکواش کے پانچ سو پچپن میچ کھیلے ہیں اور ان تمام میچوں میں کسی بھی میچ میں ان کو شکست نہیں ہوئی مگر دوستو یہ تو بات تھی فیزیکل سپورٹس کی جہاں تک سوال ہے الیکٹرونک گیمنگ کا تو اب تک پاکستان اوفیشل ای گیمنگ کھیلنے والے ممالک میں شمار نہیں ہوتا تھا مگر حال ہی میں لاہور کے رہنے والے ایک لڑکے نے تصویر کا رخ بدل کر رکھ دیا اور نہ صرف پاکستان اوفیشل ای گیم کھیلنے والے ممالک میں شامل ہو گیا بلکہ ای گیمنگ کی فہرست میں پہلی پوزیشن حاصل کی دوستو پاکستان کو ای گیمنگ میں نمبر ون پوزیشن دلوانے والا یہ شخص آخر کون ہے اور کیسے اس نے یہ مقابلہ جیتا یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں مگر دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو میرے ایک دوست سلمان کی فرمائش پر بنائی گئی ہے اگر آپ کے پاس بھی کچھ یونیک ٹاپکس ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ہم سب ہی نے اپنے بچپن میں کبھی نہ کبھی ویڈیو گیمز تو ضرور کھیلی ہوں گی اور ان ویڈیو گیمز میں ذاتی طور پر میری پسندیدہ ٹیکن سیریز اور سوپر ماریو تھی مگر دوستو ہم سب تو ویڈیو گیمز کو بھوریت دور کرنے کیلئے کھیلتے تھے مگر دوستو ان ویڈیو گیمز کے عالمی سطح پر مقابلے بھی کھیلے جاتے ہیں جن میں کوریا جاپان اور فلپینز کا نام سر فیرس تھے مگر لاہور کے ارسلان نامی لڑکے نے ان تمام ممالک کے افراد کو شکست دے کر پہلی پوزیشن اپنے نام کی مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا ارسلان ایش جس کا نام ارسلان صدیق ہے لاہور کا رہنے والا ہے دوستو ارسلان کے مطابق وہ بچپن میں اپنے گھر کے پاس ایک گیم کی دکان میں جا کر کافی گھنٹوں گیمز کھیلتا تھا اور زیادہ تر اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ مقابلے کرتا تھا مگر فائٹنگ گیمز میں ارسلان کی مہارت دوسرے پلیئر سے کافی زیادہ تھی ارسلان اپنی گیمز کو بطور پروفیشن شروع کرنا چاہتا تھا مگر ہر ماں باپ کی طرح شروع میں ارسلان کو بھی ماں باپ نے گیمز چھوڑ کر چارڈڈ اکاؤنٹنگ کی تعلیم پر توجہ دینے کو کہا کیونکہ ان کے مطابق ارسلان ویڈیو گیمز کھیل کر صرف وقت زائے کر رہا تھا دوستو جلد ہی پاکستان میں ہونے والے فائٹنگ گیمز کی مقابلوں میں ارسلان کی جیت کا ڈنکہ بجنے لگا دوستو اس کے بعد ارسلان نے پین الاقوامی سطح پر ای گیمز میں حصہ لینے کی خواہش اپنے والدین سے یہ کہہ کر ظاہر کی کہ اگر وہ کامیاب نہ ہو سکا تو وہ گیمز کو چھوڑ کر تعلیم پر توجہ دے گا دوستو اس شرط پر ارسلان کے والدین مان گئے اور اسے اجازت مل گئی مگر آگے کا سفر اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ ارسلان نے اپنے والدین کو تو منا لیا تھا مگر اب اسے جاپان جانا تھا جو کہ کافی مشکل تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ارسلان کو فورن کا ویزا نہیں مل رہا تھا مگر ارسلان کی اندھک کوششوں کے بعد ارسلان کو ویزا مل گیا اور پانچ فلائٹس بدلا کر تقریباً تین دنوں میں وہ جاپان پہنچا اور وہاں پر ہونے والے دنیا کے دوسرے بڑے ای گیمز مقابلے ای وو جاپان میں حصہ لیا اور ٹیکن ٹیک ٹورنمنٹ ٹو کے ساتھ ساتھ کینگ آف فائٹر ایٹ کے گلوبل مقابلوں میں وہاں کے بڑے بڑے پلیئرز کو ہرا کر فائنل میں رسائی حاصل کی دوستو ان پلیئرز میں دنیا کا ایک جانمانہ ای گیم پلیئر نہیں بھی شامل تھا جاپان سے مقابلہ جیتنے کے بعد ارسلان نے امان اور کوئٹ میں بھی کنگ آف فائٹرز نائن اور ٹیکن سیون کے مقابلوں کو جیتا دوستو ای گیمز کے اتنے بڑے مقابلوں کو جیتنے کے بعد ارسلان کے والدین کو یقین آ گیا تھا کہ ان کا بیٹا ای گیم میں نہ صرف ان کا بلکہ اپنے ملک کا بھی نام روشن کر سکتا ہے دوہزار اٹھارہ کی اس فتح کے دوران ارسلان ایک مقابلہ بھی نہیں ہارا تھا دوستو ارسلان کی اس پرفارمنس کی وجہ سے وہ سب کی نظروں میں آ چکا تھا اور دوستو ارسلان کو دوہزار انیس میں ہونے والے ای گیمز کے سب سے بڑے مقابلے ای وو یو ایس میں بھی شمولیت کا موقع ملا مگر اس بار ارسلان نے دوہزار اٹھارہ سے بھی زیادہ خطرناک گیم کھیلی دوستو یہ مقابلہ لاس ویگس میں منقض ہوا اور تمام فارنرز یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پاکستان میں بھی ای گیمز کے ٹاپ پلئیرز موجود ہیں دوہزار انیس کا ای وو مقابلہ ٹیکن سیون میں کھیلا جانا تھا جس میں ایک بار پھر ارسلان نے اپنے روایتی حریف نی کو ہرا کر وائل ٹائٹل اپنے نام کیا دوستو کورینز اور جیپنیز نے ارسلان کی پرفارمنس دیکھ کر پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ وہ یہاں آ کر مزید ٹیکن پلئیرز سے مل سکیں دوستو ارسلان نے اپنی گیم کی شوق کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی ایک سوفٹ ایمج پیش کی دوستو ارسلان کی اس کامیابی سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ کام جو دوسروں کی نظروں میں بھلے ہی حکیر کیوں نہ ہو اگر آپ اسے دل سے کرتے ہو تو پیسہ شہرت اور عزت آپ کے تابع ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی کہانی لاہور کے ارسلان صدیق کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن وقت پر ملتی رہے تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ